ہیلو اور اسلام علیکم فرنڈز ویلکم کرتے ہیں آپ کو آئینہ ٹی وی میں دوستوں آج ہم آپ کو بالی وڈ کی مشہور ڈانسر نورا فتی کی کہانی سنانے والے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے بالی وڈ میں شاندار انٹری دینے والی نورا فتی ایک عرب ڈانسر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایکٹرس اور سنگر بھی ہے نورا فتی کا بائی ملک مراکش ہے جبکہ وہ اس وقت کنیڈا میں عباد ہے ان کے خاندان کا تعلق بھی مراکش سے ہی ہے ان کی پرورش کنیڈا میں ہوئی اور وہ وہیں پلی بڑی نورا فتی کو شہرت ان کے ڈانس کی وجہ سے ملی لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹرس اور سنگر بھی ہے اور دونوں شعبے میں بھی کمال کا مہارت رکھتی ہے شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن نورا فتی اب تک کئی ہندی اور ملیالم فلموں میں کام بھی کر چکی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے اتنی زیادہ مشہور نہ ہوئی لیکن ان کی ڈانس کے سب ہی دیوانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نورا فتی چار زبانوں کو بول اور سمجھ سکتی ہے جن میں انگریزی، ہندی، عربی اور فرانسیسی شامل ہیں نورا فتی کو زیادہ شورت حال ہی میں گانے دلبر دلبر پر ڈانس کرنے سے حاصل ہوئی اور اس طرح وہ رات و رات بہت ہی زیادہ فیموس ہوئی لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ کئی سالوں سے بالی وڈ میں کام کر رہی ہے لیکن پہلے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے دلبر دلبر گانے پر ڈانس کرنے کے بعد وہ رات و رات بہت ہی زیادہ فیموس ہو گئی تھی اور اس وقت ان کے انسٹرگرام پر فالورز کی تعداد تریاسی لاکھ ہے انہوں نے دو ہزار پندرہ میں بگ باس کے سیزن نائن میں بھی شرکت کی تھی بالی وڈ کا گیت دلبر دلبر جس پر نورا فتی نے ڈانس کیا تھا اس قدر مشہور ہوا کہ ماز چوبیس گھنٹوں میں یوٹیوب پر اسے دو کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اور یوٹیوب پر یہ بالی وڈ کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا گیت بن گیا نورا فتی اس وقت سٹریٹ ڈانسر نامی فلم میں کام کر رہی ہے جس کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور یہ فلم دو ہزار بیس میں ریلیس کی جائے گی اس فلم میں نورا فتی کے ساتھ ورن دھون اور شردہ کپور مرکزی رول پلے کر رہے ہیں دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی